مسجد اقصہ مسلمانوں کا قبل اول خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کے بعد تیسرا مقدسترین مقام ہے مقامی مسلمان اسے مسجد الاقصہ یا حرمِ قدسی شریف کہتے ہیں یہ مشرقی یوروشیلم میں واقع ہے جس پر اسرائیل کا قبضہ ہے یہ یوروشیلم کی سب سے بڑی مسجد ہے جس میں پانچ ہزار نمازیوں کی گنجائش ہے جبکہ مسجد کے سہن میں بھی ہزاروں افراد نماز ادا کر سکتے ہیں سن دوہزار میں الاقصہ ان تفاظہ کے آغاز کے بعد سے یہاں غیر مسلم کا داخلہ ممنوع ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر مہراج کے دوران مسجد حرام سے یہاں پہنچے تھے اور مسجد اقصہ میں تمام انبیاء کی نماز کی امامت کرنے کے بعد برا کے ذریعے سات آسمانوں کے سفر پر روانہ ہوئے قرآن مجید کی سورہ الاسرہ میں اللہ تعالیٰ نے اس مسجد کا ذکر ان الفاظ میں کیا ہے پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصہ لے گئی جس کے آس پاس ہم نے برکت دے رکھی ہے اس لیے کہ ہم اسے اپنی قدرت کے بعض نمونے دکھائیں یقیناً اللہ تعالیٰ ہی خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے سور الاسرہ آیت نمبر ایک احادیث کے مطابق دنیا میں صرف تین مسجدوں کی جانب سفر کرنا باعث برکت ہے جن میں مسجد حرام مسجد اقصہ اور مسجد نبوی شامل ہیں حضرت ابو ذر حدیث مروی ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ زمین میں سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسجد حرام بیت اللہ تو میں نے کہا کہ اس کے بات کون سی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے مسجد اقصہ میں نے سوال کیا کہ ان دونوں کے درمیان کتنا عرصہ ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چالیس سال پھر جہاں بھی تمہیں نماز کا وقت آ جائے نماز پڑھ لو کیونکہ اسی میں فضیلت ہے مسجد اقصہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے اور میراج میں نماز کی فرضیت کے بعد سولہ سے سترہ ماہ تک مسلمان مسجد اقصہ کی جانب رخ کر کے ہی نماز ادا کرتے تھے پھر تحویل قبلہ کا حکم آنے کے بعد مسلمانوں کا قبلہ خانہ کابہ ہو گیا جب حضرت عمر فاروق کے دور میں مسلمانوں نے بیت المقتص فتح کیا تو حضرت عمر نے شہر سے روانگی کے وقت سخرا اور براغ باننے کے جگہ کے قریب مسجد تعمیر کرنے کا حکم دیا جہاں انہوں نے اپنے ہمراہیوں سمیت نماز ادا کی تھی مسجد اقصہ سے بلکل قریب ہونے کی وجہ سے یہی مسجد بعد میں مسجد اقصہ کہلائی کیونکہ قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل کے آغاز میں اس مقام کو مسجد اقصہ کہا گیا ہے اس دور میں بہت سے صاحبہ نے تبلیغ اسلام اور اشاعت دین کی خاطر بیت المقدس میں اکامت اختیار کی مسجد اقصہ کا بانی حضرت یعقوب کو مانا جاتا ہے اور اس کی تجدید حضرت سلمان نے کی بعد میں خلیفہ عبد الملک بن مروان نے مسجد اقصہ کی تعمیر شروع کرائی اور خلیفہ ولید بن عبد الملک نے اس کی تعمیر مکمل کی اباسی خلیفہ ابو جعفر منصور نے بھی اس مسجد کی مرمت کرائی پہلی سلیبی جنگ کے بعد جب عیسائیوں کا بیت المقدس پر قبضہ ہو گیا تو انہوں نے مسجد اقصہ میں بہت ردو بدل کیا انہوں نے مسجد میں رہنے کے لیے کئی کمرے بنا لیا اور اس کا نام مابت سلمان رکھا نیز متعدد دیگر امارتوں کا اضافہ کیا جو بطور جائز ضرورت اور اناج کی کوٹھیوں کے استعمال ہوتی تھی انہوں نے مسجد کے اندر اور مسجد کے ساتھ ساتھ گرجہ بھی بنا لیا سلطان صلاح الدین ایوبی نے گیارہ سو ستاسی میں فتح بیت المقدس کے بعد مسجد اقصہ کو عیسائیوں کے تمام نشانات سے پاک کیا اور محراب اور مسجد کو دوبارہ تعمیر کیا اکیس اگست انیس سو انتر کو ایک آسٹریلوی یہودی ڈینیس مائیکل روحان نے قبل اول کو آگ لگا دی جس سے مسجد اقصہ تین گھنٹے تک آگ کی لپیٹ میں رہی اور جنوب مشرقی جانب آئین قبلہ کی طرف کا بڑا حصہ گر پڑا محراب میں موجود ممبر بھی نظر آتش ہو گیا جسے صلاح الدین ایوبی نے فتح بیت المقدس کے بعد نصب کیا تھا صلاح الدین ایوبی نے قبلہ اول کی ازادی کے لیے تقریباً سولہ جنگیں لڑی اور ہر جنگ کے دوران وہ اس ممبر کو اپنے ساتھ رکھتے تھے تاکہ فتح ہونے کے بعد اس کو مسجد میں نصب کریں اس علمناک واقعے کے بعد خواب غفلت میں ڈوبی ہوئی امت مسلمہ کی آنکھ ایک لمحے کے لیے بیدار ہوئی اور سانے کے تقریباً ایک ہفتے بعد اسلامی ممالک نے متمر عالم اسلامی او آئی سی قائم کر دی تاہم انیس ستے ہتر میں پاکستان کے شہر لاہور میں ہونے والے دوسرے اجلاس کے بعد سے چھپن اسلامی ممالک کی یہ تنظیم غیر فعل ہو گئی یہودی اس مسجد کو حیکل سلمانی کی جگہ تعمیر کردہ عبادتگاہ سمجھتے ہیں اور اسے گرا کر دوبارہ حیکل سلمانی تعمیر کرنا چاہتے ہیں حالانکہ وہ کبھی بھی بزر یہ دلیل اس کو ثابت نہیں کر سکے کہ حیکل سلمانی یہیں تعمیر تھا